سبھی کسان ساتھیوں کو رمسکار میں اکھلیس کمار یوبا کسان ایک ہی یوٹیوب چین میں آپ سبھی کا سوگت ہے میں آج وی ایس ایف کمپنی کی ایک نمینتم انسکٹی سائیڈ کی سمپور چین کا ہی لے گیا ہوں جو کی سن دو ایزار چوبیس میں جو کی انڈیا میں لانچ کیا گیا ہے جو کی کافی بڑیہ اور بہتر انسکٹی سائیڈ ہے اس کی نام کی بات کی جائے تو یہ ایف کون نام سے مارکٹ میں دیکھنے کو ملتا ہے جو کی ایک نمینتم انسکٹی سائیڈ ہون کے قرارے ہیں ایک نئے گروپ سے بھی بلونگ کرتا ہے جس کے قرارے سے اس میں جو کی کیٹو میں اس کے پیتی کوئی بھی سین سکتی موجود نہیں ہے اس کے قرارے سے یہ جیسے ہی آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو کافی تیجی سے کیٹو پر کام کرتا ہے اور کافی تیجی سے کیٹو کو کنٹرول کر لیتا ہے ایف ہی کون انسکٹی سائیڈ کی سمپور جانکاری جیسے کی رسائنی کے نام موڈ آف ایکسن یا کیٹو پر کس پرکار سے کام کرتا ہے یا کون کون سے فصلوں میں اس کا پیرو کر سکتے ہیں یا کون کون سے کیٹو کو مارتا ہے اور یا کیٹو پر کس پرکار سے کام کرتا ہے پتی اگر دوا کی ماترہ کے ساتھ یا کتنے روپے میں آتا ہے اور اس کی ساتھ میں یہ کتنے دنوں تک فصل پر کام کرتا ہے اور فصل کو سرچہ بنا کر رکھتا ہے اور اس کی سمپور جانکاری اس ویڈیو کے اندر تک دوں گا ایف کون انسکٹی سائیڈ کی رسائنی کے یا ٹیکنیکل نام کی بات کی جائے تو اس میں ڈیم پروفائیڈی ڈج سو بیس پتی لیٹر ایس ایل فارم میں دیکھنے کو ملتا ہے ایس ایل کی بات کی جائے تو یہ سسپینسن لکڑ روپ میں دیکھنے کو ملتا ہے جو کی ترہ روپ میں آتا ہے جو کی پانے میں ہنڈیٹ پرسنٹ بلند سل دبا ہوتی ہے جو کی کافی اچھی اور بہتر طریقے سے کام کرتی ہے ایئے گروپ 36 سے بلونگ کرتی ہے جو کی اس گروپ کی ابھی تک کوئی بھی انسکٹی سائیڈ دیکھنے کو نہیں ملا ہے اسی کارل سے یہ کافی نیا اور کافی بہتر انسکٹی سائیڈ ہے گروپ 36 کا انسکٹی سائیڈ کافی تیجی سے کیٹو پر کام کرتا ہے اور کیٹو کو یہ کئی پرکار سے ختم کر دیتا ہے ایفی کون انسکٹی سائیڈ کیٹو پر کس پرکار سے کام کرتا ہے ایفی کون انسکٹی سائیڈ جو کی کوسکا چین کو بادت کرتا ہے جو کی کیٹو کی مستق میں جو کی کوسکا چین ہوتی ہیں جو کی کیٹو کو جیسے کی کھانا کھانے یا کھانا چونسنے یا ان کوئی کار کرنے کے لیے جو کی پریرد کوسکا ہوتی ہیں ان کو یہ ڈیمج کرتی ہے اس کے کارل سے کیٹ جو کی رسٹ نہیں چونس پاتے ہیں اور جو کی ہلڈول نہیں پاتے ہیں اور ان کی دیرے دیرے کر کے ایک یا دو دن میں رتی ہو جاتی ہے جیسے کی یہ سیکنڈ پیسٹ کیٹو کو کافی تیجی سے ختم کرتا ہے جو کی جیسے کی تھریپس وائٹ فلائی جیسے کیٹو کو کافی تیجی سے ختم کرتا ہے ایفی کون انسکٹی سائٹ کون کون سے کیٹو کو مارتا ہے جیسے کی ایفیڈ جیسٹ اور وائٹ فلائی یہ تینوں کیٹو کو کافی تیجی سے اور کافی پروابی دنگ سے نیانتر کر لیتا ہے اور جو کی رسٹ چونسنے والے جو کی سیکنڈ پیسٹ کیٹو ہوتے ہیں ان سب ہی کو کافی تیجی سے کنٹرول کر لیتا ہے ان کیٹو کو جیسے کی ایفیڈ جیسٹ اور وائٹ فلائی کو یہ لگ بک 80 سے 90% تک کنٹرول کر لیتا ہے ایفی کون کی موڈ آف ایکشن کی بات کی جائے تو اس میں سسٹیمیٹک ایکشن کے ساتھ ٹرانس لیمنار ایکشن اور جو کی جائلم اور فلائی ایکشن کے دوارہ کام کرتا ہے جس میں کی سسٹیمیٹک ایکشن کی بات کی جائے تو یہ جیسے ہی آپ گنچھاؤ کرتے ہیں تو یہ پورے پودے پر آسانی سے فیل جاتا ہے اور ٹرانس لیمنار ایکشن کی بات کی جائے تو یہ پتیوں کی جیسے اوپری سطح پر آپ گنچھاؤ کرتے ہیں تو پتیوں کی نچلی سطح بھی جانے میں سچم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ میں جائلم یا فلوئیم ایکسن کی بات کی جائے تو جائلم جو کی پتیوں پر آپ جیسے کی پانی میں یا ڈپ دوارہ اس کا ایک چھڑکاؤ کرتے ہیں یا ڈپ دوارہ اس کا استعمال کرتے ہیں تو یہ پتیوں کی اوپری سطح تک جیسے کی تنیں یا پتیوں یا فول تک پھیل جاتا ہے اور فلوئیم کریا کی بات کی جائے تو جیسے آپ کنچھاؤ کرتے ہیں تو پتیوں سے جڑ دوارہ نیچے تک پہنچتا ہے جیسے کی سیکنڈ پیس کیٹ جیسے کی وائٹ فلائی جو کی پتیوں کے نیچلی سطح پر رہتی ہے اور پودے کو نقصان پہنچاتی ہے اس کو بھی کافی تیجی سے ختم کرنے میں سچم ہوتی ہے اور سیکنڈ پیس کیٹ جاندہ تری پتیوں کی نیچلی سطح پر چھپے رہتے ہیں اور پودے کو نقصان پہنچاتی ہیں تو یہ کافی تیجی سے ختم کر دیتی ہے ایفی کون انسکٹی سائٹ کو کن کن فصلوں اور گروپوں میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کا استعمال جیسے کی مرچ ککڑی کھیڑا کپاس کے ساتھ جتر میں دکھائے گئی کیٹ اگر آپ کی کسی بھی فصل میں ہو تو آپ اس کا استعمال بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں ایفی کون انسکٹی سائٹ کی ریسڈل ایکٹیوٹی کی بات کی جائے تو اس کی ریسڈل ایکٹیوٹی کن شاہو کہنے کے بعد یہ دس سے بارہ دنوں تک پودے کو سرچھا پیدان کرتی ہے اور کیٹوں کو لگنے نہیں دیتی ہے اس کی ریسڈل ایکٹیوٹی دس سے بارہ دنوں کی ہے ایفی کون انسکٹی سائٹ کی پتی ایکٹ دبا کی ماترہ کی بات کی جائے تو دو سو اسی ایمیل پتی ایکٹ کی حصاف سے استعمال کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ میں سلکن ویس اسٹیکر کا بھی استعمال کرنا چاہیے جس کے کار سے کافی اچھے اور بہتر اجلد دیکھنے کو ملتے ہیں اسے ٹیڑھ سو سے دو سو لیٹر پانی کے ساتھ گول کر چھڑکاؤ کرنا چاہیے کسان بائیو بیڈیو میں دی گئی جانکاری اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو سسکرائب کرنے لائک کرنے بیل آئیکن آزلٹ کرنے جس سے میری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے پہنچے